بریک کی بات ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے اور اب بات کریں گے جھوٹے آروپ کی مجبور سیاست کس طرح سے یہ سیاست مجبور ہوئی ہے جھوٹے آروپوں کو لگانے کے لیے اور اس سے اپنا فائدہ نکالنے کے لیے سوشل میڈیا کے دور میں آروپ لگانا اور بھاگ جانا ایک سامانے پرچلن من گیا ہے تازہ ادارن نیت دوہزار چوبیس میں دھاندلی کو لے کر ہے چھاتروں نے آروپ لگایا ہے تو سیاست دانوں نے بھی آروپوں کی جھڑی لگا دی پٹیل خود جھوٹے آروپ میں پھستی ہوئی نظر آ رہی ہیں آیوشی نے لخناؤ بنچ میں علابہ ہائی کوٹ کی لخناؤ بنچ میں یاچکہ ڈالی تھی کہ انٹیے نے اسے پھٹی ہوئی اومار شیط بھیجی اور اس کا رزلٹ بھی جاری نہیں ہوا جب انٹیے کی اور سے مول دستاویز پیش کیے گئے تو کوٹ نے آیوشی کی یاچکہ کو خارج کر دیا چھاترہ نے انٹیے پر آروپ لگا کر سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کیا تھا جو تیزی سے وائرل ہوا تھا خود پریانکہ گاندھی نے آیوشی کا ویڈیو شیئر کر کے کے اندر سرکار پر حملہ بولا تھا کانگریس آئی ٹی سل نے اسے خوب پرچارت پرسارت بھی کیا تھا پریانکہ گاندھی نے سوہم اس کو ٹویٹ کیا اس کا کانگریس آئی ٹی سل نے اس کو خوب پرچارت پرسارت کیا ہائی کورٹ نے کہا ہے لخناؤ ہائی کورٹ نے کہا کہ چھاترہ کے خلاف انٹیے لیگل ایکشن لینے کے لیے سوطنتر ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے جس نے اس بنیادی بے بنیاد آروپ کو پھیلائیا ان پر کیا ایکشن ہو چھاترہ کے خلاف تو انٹیے کہہ رہا ہے کہ وہ کاروائی کرے گا لیکن جن لوگوں نے اس کو پھیلائیا ان پر کیا کاروائی ہوگی ابھی وقت ابھی وقتی کی آزادی کے لیے کہ نام پر ان دنوں بے بنیاد آروپوں کی بار سے آگئی ہے اس میں مکہ نشانہ سرکار سے لے کر سرکاری سنستانوں کو بنایا جاتا ہے بی جے پی نیتا شہزاد پونہ والا نے پریانکا گاندھی سے مافی مانگنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے پریانکا گاندھی اس پورے پرکرن پر مافی مانگے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پریانکا گاندھی کے خلاف لیگل ایکشن کی بھی مانگ کی ہے تو بی جے پی مکھر ہے اس کو لے کر اس بیچ سپریم کورٹ نے نیت ماملے میں سنوائی کے دوران کہا ہے کہ وہ چھاتروں کی تکلیف کو سمجھتا ہے وہ کہا تھا چھاتروں کی جو سوویدہ اور تکلیف ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اگر ماملے میں دشملہ ایک فیزدی بھی گربڑی ہوئی ہے تو اس کی جانچ گمبیرتا سے ہونی چاہیے ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی پریقشہ کا خطاب نیت کو حاصل ہے 23 لاکھ سے زیادہ پریقشہ تھی اس میں بھاگ لیتے ہیں اور ظاہر ہے زراسی چوک پر سنسطان کے خلاف آروپوں کی جھڑی لگ جاتی ہے تو کتنی بڑی پریقشہ ہے یہ کنڈکٹ کرانا اور زراسی چوک پر آروپ لگتے ہیں لیکن فیک نیوز کے ذریعے چھاتروں کو اندولت کرنا سازش کہا جا سکتا ہے یہ کہاں کی سیاست ہے میڈیا خبروں کے انسار نٹی اے نے پیپر لیگ کے ماملوں پر اور سنگیان لیتے ہوئے کجانکاری سکشہ منترالے سے شیئر کی ہے اور جس پٹنا اور گودھرا میں دھاندھلی کے آروپ تھے وہاں پریقشہ میں کوئی وشیش پرنام نہیں دیکھے گئے ہیں کوئی انتر وشیش طور پر نہیں دیکھا گیا ہے بیہار میں جن 13 چھاتروں پر دھاندھلی کے آروپ لگے ہیں ان کا اسکور 720 میں 500 سے بھی کم ہے گودھرا میں اپیئر ہونے والے چھاتروں میں ادھیکانچ کو 500 سے کم اسکور ملا ہے ظاہر ہے جہاں چبھی چل رہی ہے کہتے ہیں کہ جھوٹ کی عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا سیاسی اور ساماجک جیون میں گہرا پربھاو ہوتا ہے راجنیتاؤں کو بھرم اور جھوٹ کی سیاست سے بچنا چاہیے ورنہ سامانے لوگوں کے وشواس کے ساتھ دھوکھا ہوتا ہے تو جو اس کا انڈ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سیاست کر سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کی بھاوناوں کے ساتھ کھیلنا ان کو آندولت کرنا اور جھوٹے فیک نیوز کے سہارے اپنی سیاست کرنا کہیں نہ کہیں نشطی طور پر جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے کانگریس نیتا پریانکا وادرا نے ایکس پر جو ٹویٹ کیا تھا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نیر جیسی پرکشاہوں میں لاکھوں بچے محنت سے تیاری کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے سب سے قیمتی پل اس تیاری میں لگاتے ہیں پورا پریوار اس پریاس میں اپنی شردہ اور شکتی ڈالتا ہے لیکن سال در سال ان پریقشاہوں میں پیپر لیک ریزلٹ سے جوڑی گربڑیاں سامنے آتی ہیں کیا پریقشاہ کرانے والی ایجنسیوں کی جواب دہیت تیہ نہیں ہونی چاہیے کیا سرکار کو لاپروہی والا رویہ چھوڑ کر پر پریقشاہ پرنالی پر گمبیرتا سے وچار نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے یوہ ساتھیوں کے سپنوں کو یوں بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ان کی محنت کے ساتھ سسٹم دوارہ کیا جا رہا یا نیائے رکھنا چاہیے سرکار کو گمبیرتا سے ان گربڑیوں کو صدھارنے کے لیے قدم اٹھانے ہوں گے تو دراصل ایک لڑکی کا فیک ٹویٹ آیا جو فیکٹس تھے وہ بہت صحیح نہیں تھے اور اس کے آدھار پر راجنیتاؤں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا سرکار کو کٹ گھرے میں رکھنا شروع کر دیا تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اور جب یہ چیزیں صحیح نہیں ثابت ہوئیں تو آروپ لگا کر بھاگ جانے کی سیاست شروع ہو گئی بی جے پی پروکتہ شہزاد پناہ والا نے نیٹ ماملے میں وائرل ویڈیو کی وشوستنیتہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کانگریس پر جمکر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ پریانکا گاندھی اور راہل گاندھی نیٹ ماملے میں جھوٹے تت کی فقالت کر رہے ہیں جھوٹ بولنا کانگریس پارٹی کی فطرت بن چکی ہے دونوں راہل گاندھی اور پریانکا وائرڈا یہ جھوٹ میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور ایک اور جھوٹ جس کا پردہ فاش آج ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پریانکا وائرڈا نے نیٹ کے وشہ پر دس جون کو ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اور وہ ویڈیو تھا آیوشی پٹیل کا یہ ہے ان کا ویڈیو جس پہ پریانکا وائرڈا نے لمبا چوڑا پوسٹ کیا تھا جس میں آیوشی پٹیل دکھائی دے رہی ہے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ انیائے کیا گیا میرے ٹھیک سے مارکس نہیں دیے گئے میرے OMR شیٹ کو اپھاڑ دیا گیا ہے یہ سارے کلیمز اس نے کیے اور یہ وہی آیوشی پٹیل ہے جس نے پہلے دو یا تین سال پہلے کہا تھا کہ میں نے کوویڈ ویکسین کھوج لی ہے اس پرکار کی وشوشنیتہ اور کریڈبلٹی وائلی ویکتی کا ویڈیو آپ شیئر کر دی ہیں پریانکا وائرڈا جی اس سے بچئے اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر جو یہ सारی چیزیں ٹرینڈ کرتی ہیں اس کو جانچ لینے کہ بجائے اسی کو لے کر کے اور وپکشیوں پر آروپ لگانا اور جب وہ جو مول ساکش ہے جس کو ساکش مانا گیا تھا وہی اگر جھوٹا ثابت ہو جائے تو وہاں سے بھاگ جانا یہ کس طرح کی سیاست ہے اس میں لگتا نہیں ہے کہ ذرا سا موقع لگے تو دوسرے کو ترنت کٹ گھرے میں کھڑا کر دینا ساکش جانچے بنا کس طرح کی سیاست دیکھتے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں معاملہ بہت سیریس معاملہ اس لیے بھی ہے کہ 23-24 لاکھ لوگوں کا چھاتروں کا یہ بھویس ہے آپ جب اپنی ریپورٹ میں بتا رہے تھے کہ دنیا کے سب سے بڑا جو NTA کا یہ اگزائمنیشن کا پروسس ہے جس میں ایسے لاکھوں لوگوں کا لاکھوں چھاتروں کا ان کے ساتھ پڑیواروں کا اپنا ایک جرہا ہوا ہے ایموسن جرہا ہوا ہے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس محنت سے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے یہ معاملہ گمبھیر تھا لیکن جتنا ہی معاملہ گمبھیر تھا اس لیے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جب کل اس کی سنوائی ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے جو ٹپنی آپ نے اس میں اپنی ریپورٹ میں بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 0.001% بھی کہیں سے گڑھ بڑی کی بات ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے differently ہونی چاہیے اور یہ جانچ ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ میں سنستان کے ساتھ میں لاکھوں لوگوں کا ایک وشواس ہے دور میں جب آپ صرف آروپ لگانے کے لیے سرکار کو کٹ گھڑے میں کرنے کے لیے بینا کوئی جاج کیے ہوئے بینا کوئی پرتال کیے ہوئے ایک ایسے ویڈیو کا جو ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آئیٹی سیل ہی اس ویڈیو کو وائرل کرتا ہو اور آپ اس کے سہارہ لے کے سیدھے سوال سرکار کو کٹ گھڑے میں کرتے ہیں سیدھے وہاں لوگوں کو چھاتروں کو اندولیت کرنے کے لیے اتپریڈیت کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو اسطحیتی بنتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسطحیتی بنتی ہے کہ آپ ایک بیدرو سماج کا کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں سرکار کے خلاف میں جو ہر موقع پر اس طرح کے فیک نیوز میں یہ سرکار کے خلاف میں یہ کوشش ہوتی ہے لیکن ایک ریسپونسیبل ایک پڑیوار ہے گاندھی پڑیوار جد کو ایک پڑیوار کا ایک نام ہے اگر ان کے پڑیوار میں پریانکا گاندھی ایک ایسے فیک نیوز کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اپنے ایکس ہینڈل پہ ڈال کے اس کی بیشتشنی طرح کو جانچے بغیر خود اس میں اپنا confidence دکھا رہی ہے کہ یہ ایک چھاتر کے ساتھ نہیں ہجاروں چھاتر کے ساتھ ہے یہ انیائے ہے اور اس کے بعد اگر آج پریانکا گاندھی کچھ بول نہیں رہی ہے تو یہ اپنے بہت صحیح کہی ہے کہ یہ ہیٹ اینڈرن کا کیس ہے کہ آپ بس ہیٹ کرو اور اس کے بعد بھاگ جاؤ تو ان سوالوں کو لے کے آج آپ دیکھئے کہ رہول گاندھی کا آج برڈے ہے اور ابھی چوبانما سائدون کا برڈے کا بڑے جو سو خروض سے بنا گیا ہے کاؤنگڑس آفیس میں اور رہول گاندھی جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں آج کب سے کب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس دیش کے لوگوں نے لوگتنتر بچا لیا ہے سمبیدھان بچا لیا ہے تو کیا رہول گاندھی جتنا فیک چلاڑے تھے نیرٹیو اس کو سارے لوگوں نے مان لیا اور ان کو 99 کے سیٹ پہ پہنچا دیا تو یہ سارے فیک نیوز کو لے کے جو سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک طرح سے ریس بن گئی ہے اس ریس میں کم سے کم یہ چنتہ کا بھی سے ہے تو عام جن سامانی لوگوں کو ہے کہ آپ اس کے سامنے میں کیا رکھتے ہیں یہ سب سے بڑا چیلنج کی بات آج ہے جی بلکل اور یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کی عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا سیاسی اور ساماجی پرحاف جیون میں گہرا ہوتا ہے یہ ویجائے کوشک جی آپ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے تو جو ورش ٹیتہ ہیں آپ کے ہاں جیسے پریانکا گاندھی جیسی جو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اتنی راجنیتی وہ لوگ کر رہے ہیں اور ایسے میں کسی بھی نیوز کو چیک کیے بغیر جنتہ کو آندھولت کرنا یہ کس طرح کی سیاست ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے جیسے کہ وینوز جی نے کہا کہ ہٹ اینڈ رن کی سیاست زیادہ کہا جائے اس کو کیا جواب ہے اس کے لیے جی نکھل بھائی میں آپ کو اس پشٹ کر دینے چاہتا ہوں پریانکا گاندھی جی نے جو کہا جو کیا وہ پرتیک اتنی بھائی کی بھاونے چاہتے ہیں جو اس دیش میں نیائے کو دیکھنا چاہتے ہیں بات ایک آیوشی پٹے ہلکی نہیں ہے بات دیش کے ان کرو پریواروں کی ہے جن کی جو اپیکشہیں ہیں وہ نیٹ جیسی سکتھاؤں سے جڑی ہوئی ہیں کہ اس میں نشفخشتہ ہونی چاہیے اور خود سپریم کورٹ مان رہا ہے کہ نشفخشتہ نہیں رہی ہے کمیاں رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے مدھیں ہیں جو دیشور میں اچھ رہی ہیں تو اس لئے پریانکہ گانڈی جی نے جو بات رکھی وہ بہت اچھے سے رکھی یہاں تک بات بدرو کی ہے تو میں سواگت کروں گا بنوزی کی سوادکہ کہ کاش اس دیش میں جھوٹ اور پھرے ان کے خلاف بدرو شروع ہو جائے مانیے موڈی جی نے اتنی ویڈیو جاری کی اپنی جن میں جھوٹ اور پھرے بھرا ہوا ہے کونگریس آئی تو مسلم راشتہ بن جائے گا ہندو مہیلاؤں کے مانگریس آئی باقائدہ بیجے پی نے آئی ٹی سیل بنا رکھتی ہے اپنے جھوٹ اور پروپیگنڈا کو پھیلانی کے لیے مشیط طور پر یہ بند ہونا کہیے جہاں تک پریانکہ گانڈی جی کی بات ہے چونکہ نہ ہم سرکار میں ہیں نہ ہمارے پاس کوئی ایسی جانسے جن کی ہے کہ ہم اسے ویریفائی کر کے رکھیں پیش کی جمتہ کے سامنے یہ کام سرکار کا ہے اور آپ جیسے نیس چینلوں کا جیسے آپ بخو بھی کر رہے ہیں لیکن آج نیٹ پر اکشانہ ہوئی دھاندلی کو لے کر پورے دیش کا میڈیا آواز اکھا رہا ہے لاکھوں آپ ہیوا وقت سڑکوں پر کھڑے ہیں اور نیائے مانگ رہے ہیں جمعہ وار کون ہیں جمعہ وار موڈیزی ہیں اور یہ سسٹم ہے آج اگر دیش گرمی سے گرمی سے دریش ترہی ترہی کر رہا ہے تو اس کے لئے تو کم سے کم موڈیزی ذمہ دار نہیں ہے کم سے کم ایسا تو نہیں کہی ہے لیکن ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آروپ لگا رہے لگتے ہیں تو اس میں گرمی اور برسات اور جھاڑا اس کے لئے بھی آپ چلئے موڈی جی کو ذمہ دار ٹھہرائیے آپ راج نیتا ہیں اس کا جواب ہمارے جو باقی دونوں پینلسٹ وہ دیں گے لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو کوٹ کرتے ہیں اور کوٹ کرنے کے بعد وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں سوال دراصل میں یہ پوچھنا چاہی رہا ہوں آپ اس میں کہتے رہے کہ کرونا لوگوں کی بھاونا جڑی ہوئے ہیں دیش کی بھاوناوں کو پریلکشت کرتے رہیے لیکن آپ کسی کو کوٹ کرتے اور وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جس ویکتی کو کوٹ کیا وہ عدالت میں جھوٹا ثابت ہوا عدالت نہ کہا اس کے خلاف کاروائی کیجئے جی نیت پرکشا میں ہوئی دھاندلی کو لے کر ہمیں کہیں کوئی ہمارے من میں مطبید نہیں کوئی شنگشہ نہیں جہاں تک پرٹیکولر ایک ویڈیو کی بات ہے مان لیجی سو ویڈیو آئیں ادھارن کے طور پر ایک ویڈیو لگا دی غلط ہے اس میں کیا بات ہے لیکن جو اور جو دوسری بات ہیں ان پر بھی سرکار کو جواب دینا چاہیے سرکار تو سرکار تو عدالت میں جواب دی رہی ہے سرکار عدالت میں جواب دی رہی بلکل آپ سوال اٹھائیں اس پر کوئی اس پر کوئی شنشہ نہیں ہے لیکن جس چیز کو آپ کوٹ کرتے ہیں ویڈیو جس چیز کو آپ کوٹ کرتے ہیں وہ فیک نکلتا ہے اور آپ سمجھ کہ کون کوٹ کر رہا ہے پریانکا گاندی اور راہول گاندی کوٹ کر رہے ہیں کہ آپ آگ میں گھی ڈالنا چاہ رہے تھے دراصل سمجھ جانا آپ کا مقصد نہیں تھا آگ میں گھی ڈالنا کیا ہوتا ہے پریانکا گاندی نے یہ لکھا ہوتا کہ آئیش پٹیل کی ویڈیو دیکھئی اور جا کر سنسط بہن پر حملہ بھول بھی جئے دیکھیں کوئی بھی پڑھا لکھا جانتا ہے کہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا آپ کی بات آگئی آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ یہ جو پورا پرکرن ہے جس طرح سے ونود مشرا جی نے کہا کہ hit and run لیکن اگر کسی ویڈیو کو کوٹ کیا جائے اور وہ جھوٹا ثابت ہو تو یہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کسی چیز کو دراصل جو میں کہا آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود وہ سامنے سامنے جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کا سبسکرائیور سے ان کو تو آپ گت کرائیں کیونکہ آپ کہ آن سے لوگ نیوز بھی اٹھاتے ہیں آپ نے کرایا نہیں ابھی تک اس کو کیا بولیں گے بی بیٹ کیا جائے ایسا بھی تو ٹویٹ ہو سکتا ہے ہم ڈیش کے نوجوان کے ساتھ ہے چھاتر چھاتر کے ہمارے سیٹ لگاؤ اور پھر جی ہمارے سیٹ سے بتاؤ کہ ہمارا نمبر گلت آ رہا ہے اس نے ہم کو گلت مارک سیٹ بھیجا ہے اور پھر یہ یاچی کا بھی دائر کر باؤ کیا اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں کیا اس میں اتر پردیس کے آگ لگانے والے سنو سنو پاکستان کو سنو 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 ان کا اشارہ آپ ہی لوگ طرف ہے یہ سنو پاکستان کے آپ بچ نہیں سکتے کونگریس لکھنو کاریان سنو 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 ختم کر لیں دیجئے پھر آتے آپ کے پاس جی کونگریس کے کاریالے پر لکھنو میں کافی سنکھیا میں لوگ آ رہے کہ بھئی ہمارا سارے آٹھ ہجار کہا گیا بس ہی چناؤ پر نام آیا اور کھٹا کھٹ آپ کے ایک آنے لگے سوال یہ کہ جب آپ اس پرکار سے لکھ دے سکتے ہیں کہ آپ کو آئے گا اور لوگوں کے پاس پر پر مان ہے ہاتھوں میں پیپر لے آ رہے ہیں کہ انہوں نے سائن کر دیا تھا کہ مل جائے گا تو اس دیس میں بہت تیسے کوٹ پہنچ گئی ہے کوٹ کو معاملہ کھا اس لڑکی کو پھنس آ اب وہ لڑکی پر مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے یہ تو ایک کر کے آتے پہلے میں آؤں جی اس طرح کی سیاست کو کبھی بھی پوزیٹیو پولٹکس تو کم سے کم نہیں کہا جائے جی میں ویجائی جی کے لیے ہی کچھ سوال دے رہا ہوں ویجائی جی ہمارے بہت سمانی گیسٹ ہیں کاؤگریس کے پرانے نیتا ہیں میں جمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دیش میں جتنے اس طرح کے آروپ کسی نے لگایا ہوگا کسی راج نیتا نے تو راحول گاندھی اس کے سب سے سربوچ پہ ہے اور راحول گاندھی کی آپ دیکھئے کہ راحول گاندھی سے لے کے ساورکر سے لے کسٹی چیوشن سے لے کے ایسا کوئی ایسا سنسطھان نہیں ہے جو راحول گاندھی کے آروپ کے گھیرے میں نہیں ہے کئی بار کوٹ میں جب ان کے ساتھ پوچھا گیا تو راحول گاندھی سے مافی مانگنے کی بات ہوئی چاہو سابرکر کے ایسو پہ ہو رہا پہ راحول گاندھی کا جواب ہوتا ہے گاندھی مافی نہیں مانگتا ٹھیک ہے وہ اتیاسی پرپیکش کو ساتھ ملاتے ہیں کہ سابرکر مافی مانگ سکتا ہے گاندھی مافی نہیں مانگتا وہ اپنے کو گاندھی میں لے آتے ہیں تو یہ ایک privilege ملا ہے آروپ کا جواب دیتا جو کل بھی ایک ٹویت ایک پہ ہینڈل وہ ایک اپی سینٹر بن گیا ہے آج کی ایک ریپورٹ میں بتاتا ہوں کہ جہاں یہ آروپ لگ رہے ہیں چاہے گودھرا کی بات ہو یا پٹہ کہ رہا جس کو اپی سینٹر کہہ رہے ہیں وہاں جو نیٹ کے پڑی نام آئے ہیں جو ریجلٹ کا ساتھ سو بیس کا اسکور ہے اس 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 سینٹر کے بچے کسی گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں ایڈیس لائک رہی نہیں گئے وہ جیدہ سے جیدہ کسی پرائیویٹ کالیج بیٹ میسل لے سکتے لیکن راہول گاندھی کے لیے بیجی پی رول ایپی سینٹر ہے کیونکہ وہ گاندھی ہے وہ ماں فی نہیں مانگ سکتے مانگ سوال اس کا نہیں ہے جیدہ جیدہ بات افدیش جیدہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس دیش میں کچھ بھی چلانے کے لیے ستانتر ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گاندھی ماں فی نہیں مانگ اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی پورے election narrative آپ نے سمیدھان خطرے میں چلایا پورے election narrative آپ نے 8000 روپیہ ملے گا 5 جون کو جو آپ دیش جیدہ رہے تھے لائن لگی ہوئی ہے کرناطک سے دلی تک میں ہر جگہ لکھ نو میں سوال یہ ہے کہ جھوٹ کی مرد نہیں ہوتی ہے لیکن اس دیش کو ایک بھرم میں ڈال کے ایک غلط دیش میں لے جانے کی کوشش کی ہے یہ آپ کی پارٹی نے پاپ کیا ہے جی ویجی جی آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے جی دیکھئے اگر ہم نے کوئی پاپ کیا ہے تو اس کا بھوگتان بھی ہم بھوگتان ہوگا کرنا پڑے گا اس کا بھوگتان ہوگا لیکن سوال ہی ہے ہم تو پکشن ہیں ہم کسی نے کوئی آروف جنتا نے لگایا اس آروف کو ہم سرخار تک پہنچانے کا کام کر سکتے نے دوسری بات یہ ہمارا فرض تھا نیٹ کے اندر جو دھاندلے بازی ہوئی ہے صحیح معنی میں تو ہماری پارٹی کو سنسط گھر لینا چاہیے تھا جواب مانگنا چاہیے تھا اور موضی جی کو جواب دینا چاہیے تھا جو بیٹھ رہی آج بیش کے حالات بہت موضی جواب دے سنی 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 سن 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 پہلے سن سن پہلے سن 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 پہلے سن پہلے دھاندلی نہیں ہو تھی میرے سن 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 ٹوالیٹ کے اوپر موضی جی کی فوٹو ہے پیٹرول بانک پر موضی جی کہہ ووٹ مانگا تھا اپنے سان سد کے لیے کہ تم میرے سان سد کے لیے ووٹ نہیں کر رہے آپ دیاریکٹ موضی کے لیے کر رہے دیش میں کسی طرح سے موضی جی کے علاوہ ایک سوال آپ سے بھی ہے دس سال پہلے جو پریکشائے ہوتی تھی ان میں دھاندلی نہیں ہوتی تھی پہلے بھی ہوتی تھی تو اس کے لئے کبھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو یا ذمہ دار سیدھے ان سے سوال پوچھا گیا تھا نہیں سنیت اسی بھی اس طرح پر ہماری کوشش یہی تھی کہ کوئی ڈھاندلی بازی نہ ہو اس کو بڑا پوزیٹیو سمجھ کوئی بھی منتری کوئی پردھان منتری کوئی بھی مکمنتری جان بوش دھاندلی نہیں کراتا تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی اور یہی بات بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیٹیو یہ پوزیٹیو پولیٹکس نہیں ہوئی کہ آپ آگ لگائیں پوزیٹیو پولیٹکس یہ نہیں ہوئی کہ لوگوں کو انسائٹ کریں یہ یہ بات کہہ رہے تھے میں افدیش جی کے پاس دوبارہ آنگا افدیش آپ کو لگتا پولیٹکس بچنا چاہیے اور جو کہا ہم آروپ لگا سکتے لیکن جو کم سے کم اپنی ذمہ داری سر کہنا کہ میں بیپکش میں ہوں بیپکش سرکار کے بیپکش دیش کے چھاتر چھاتر کے ہیں یا بیپکش نیٹ کے ہیں یا بیپکش ڈیو کے ہیں یا بیپکش سوال تو یہ کہ سرکار کے مددے پر سرکار کو گھیر سرکار کو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ مطلب لاکھوں چھاتروں کے ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تیاری کی ہے اگر آگیا کہ پریانکہ بادرا اور راہول گاندی اتھارے اس کا مطلب پڑچھا میں دھاندنی ہوئی ہے پریچھا میں چوڑی ہوئی ہے نیٹ میں بھرست آچاری بیٹھے ہیں وہ فرجی کسی کو دے دیتے ہیں کتنے چھاتر چھاتر آت مطلب کر سکتی ہیں کتنے بدرو ہی پیسا ہو سکتے ہیں اس لئے یہ کہہ دینا کہ بیپاکش ہیں یہ پولیٹکس نہیں ہے یہ دیش کے بھویس کا پرشن ہوتا ہے ایسے مام لوگ ہم کتنے جمعیوار ہو بیپاکش میں ہوتی بیپاکش بھی اس پرکار سے کرتی تو اس کی بھی آلوچ نہ کی جاتی یہ طریقہ نہیں ہے مام لیا گ آگ ہیں یہ تو جتنے بھی پرتیوگی پرکش ہے اس میں دیش میں ایک مافیا برگ پیدا ہوا ہے اور آگ سے نہیں ہے 30-35-40 سالوں سے کام کر رہا ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑی ہے پکڑے گئے ہیں جب منموحان سنگھ کی سرکار تھی تو پورا بندل کے بندل کوسٹن پکڑے گئے تھے اس میں رنجی ڈون اور کس کو سجا ہوئی سب پکڑے گئے ہیں اکھلے سیاداؤ کی سرکار تھی تو مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کوئی پڑ اچھا ہوئی ہوئی لیکن اس کو اس جن سے اٹھا دینا اور اس لڑکی کو سامنے لانا اس کے ایسو کو بڑا بنا دینا بھلے آج وہ فیل کر گیا تو سنجوک سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ سکتا ہے کوئی سپریم قرآن پہنچ جائے پھر سے سپریم قرآن میں اکیر لگائی ہے اس ایسو پر دراصل یہ اتنے سارے چھاتروں کا بھویش ہے تو بھویش کے بارے میں بات جب ہوتی ہے تو سرکاروں میں اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہئے فیلحال آج کی اس چرچہ کو یہی ورام دیں گے عفدیش جی بہت شکریہ ویجائی جی آپ کا بھی دھنیواد اور وینوط جی آپ کا بھی دھنیواد ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے اس چرچہ میں